بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیق و اصحابکا یا نور اللہ اللہم شلی علی محمد انکا ما تحب و تردوالہ دروش شریف کی برکت اور بہاروں کے کیا ہی کہنے دروش شریف کی کرامت کے کیا ہی کہنے ہم جتنا محبت سے پڑھتے ہیں ہمارے لئے کرم کے لطف کے فضل کے اتنے ہی زیادہ دروازے کھلتے جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی اقین نہیں آتا کہ ہم اتنے عام سے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنہ کار امت ہی ہیں لیکن دروش شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم ہمیں کیسے کیسے نوازتا ہے ایک سسٹر ہے وہ بتاتی ہے کہ انہیں چار مہینے ہوئے ہیں دروش شریف پڑھتے ہوئے اور وہ درود خزری پڑھ رہی ہیں چار مہینوں سے تو یہ بہن درود خزری پڑھتی ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد والیہ وسلم یہ درود خزری ہے مقتصر بھی ہے جامع بھی ہے مکمل بھی ہے اور اس درود پاک کو پڑھنے کی بہت برکت اور فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کر غلاموں میں محبوب ترین غلاموں میں اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو درود خزری پڑھتا ہے کہتی ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اب سوالاک ان کا درود شرف مکمل ہونے والا ہے اور کہتی ہیں کہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں بے حساب ہیں بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے ہر طرح کی برکت فضیلت اور فیض آپ کو ملتا ہے بے شک آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اپنے امتی سے جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کی بہت برکتیں دیکھیں کہتی ہیں کچھ ماہ پہلے کی بات ہے میں نے خواب دیکھا کہ سنہری جالیوں کے پاس کھڑی ہوئی ہوں اور میں وہاں دعا کر رہی ہوتی ہوں اور درود پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں اور وہاں پر میرے بابا جان یعنی ان کے والد محترم آ جاتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ میں کوئی بزرگ بھی اچانک سے وہاں آ جاتے ہیں جو کہ بہت گورے رنگ کے ہوتے ہیں مطلب یہ بتاتی ہیں کہ ان بزرگ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ گلابی اور گورا ہوتا ہے یعنی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پور نور شخصیت ہوتی ہے اور ان کے چہرے پر داڑ ہی نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اندر چلے جائیں خیر میں نے دیکھا کہ سنہری جالیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور میں میرے بابا اور میرے چھوٹے بھائی ہم تینوں ہم تینوں روزہ رسول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سنہری جالیوں سے اندر چلے جاتے ہیں تو جب ہم اندر جاتے ہیں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی خوشبو آتی ہے اور اتنا نور وہاں ہوتا ہے کہ میں لفظوں میں یہ بات بیان نہیں کر سکتی کہتے ہیں کہ ہم وہاں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ہمیں قبر انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے میرے بابا وہی پر بیٹھ جاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بہت گنے گار ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ گنے گار ہیں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ ہماری مغفرت ہو جائے آپ ہماری شفاعت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں بس میرے بابا جان میرے والد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور میں بیٹھی ہوتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قدمین شریفین میں اور میرے والد محترم یہ دعا بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں پھر مزید بتاتی ہیں کہ ابھی میرا یہ سفر جاری ہے درود پاک کا اور درود خزرے میں پڑھ رہی ہوں اور بہت محبت سے یہ درود پاک پڑھتی ہیں تو ان پر کرم بھی ویسے ہی ہے تو کہتی ہیں کہ ابھی میں نے کل ہی ایک خواب دیکھا کہ میرے نانا جان ہمارے گھر آتے ہیں یعنی خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے نانا جان ان کے گھر آتے ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ نانا جان آپ کو مجھے کچھ دکھانا ہے میرے پاس کہیں سے تبرکات آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لائیے دکھائیے پھر میں انہیں دکھاتی ہوں کہ میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موے مبارک ہیں اور وہ موے مبارک کافی سارے ہوتے ہیں یعنی وہ ظلف مبارک ہوتی ہیں اور میں اور میرے نانا وہ موے مبارک دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں سبحان اللہ مگر میں جیسے ہی بال مبارک کو شیشے سے نکالتی ہوں تو ان سے بے حساب خوشبو آتی ہے جس سے ہمارا پورا کمرہ مہک اٹھتا ہے یعنی جب یہ موے مبارک نکالتی ہے جو باکس ہوتا ہے خواب میں دیکھتی ہیں یہ جب اس سے باہر نکالتی ہیں تو کہتے ہیں ایسی خوشبو آتی ہے کہ ہمارا پورا کمرہ اس خوشبو سے مہک اٹھتا ہے پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ نانا ابو میرے پاس دوسرے بھی تبرکات ہیں پھر کہتی ہیں کہ میں انہیں ایک چادر مبارک دکھاتی ہوں اور یہ چادر بھی آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے پھر نانا ابو اس چادر کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں پھر مزید بتاتی ہیں کہ خواب میں ان کے پاس خاک مدینہ بھی ہوتی ہے اور وہ جو چادر یہ خواب میں بتاتی ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہوتی ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے جسے یہ اپنی آنکھوں سے لگاتی ہیں ان کے نانا ابو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھر بتاتی ہیں کہ خواب میں ان کے پاس خاک مدینہ بھی تبرک کے طور پر موجود ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں بہت زیادہ خوشتی خواب دیکھنے کے بعد کہ مجھے اتنی زیادہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آتا کی کہ میں نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس موئے مبارک کو دیکھا انہیں اپنے ہاتھوں سے چھووا اپنی آنکھوں سے لگایا ان کی چادر مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا ان کی چادر مبارک کو بوسر دیا اور خواب میں میری پاس خاک مدینہ بھی ہوتی ہے تو کہتی ہیں پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور جو آپ نے دس سے لے کر دس بیس تک کا ٹائم بتایا ہے یعنی دس بجے سے لے کر دس بیس کا ٹائم میں اکثر منشن کرتی ہوں کہ اس میں درود پاک پڑھا کریں یہ حضرت باق حسین رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ٹائم ہے کہ اس وقت درود پاک کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے فیض بہت بڑھ جاتا ہے پورے دن میں ہم جتنا بھی درود شریف پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں اس وقت رات کے دس بجے سے لے کر دس بیس تک پڑھے جانے والے درود پاک کا فیض عدر و سواب بے پناہ ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے ملک کے حساب سے اپنی ٹائمنگ کے حساب سے رات دس بجے سے لے کر دس بیس تک لازمی درود شریف پڑھا کریں تو یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ بات بتاتی ہیں تو میں نے اس وقت درود شریف پڑھنا چروع کر دیا ہے مزید بتاتی ہیں کہ میں اس وقت درود شریف پڑھ رہی تھی رات میں دس سے لے کر دس بیس تک اور میں درود خزری پڑھ رہی تھی تو بلکل ویسی ہی خوشبو میرے کمرے میں آتی ہے جیسی کہ میں نے رات کو خواب میں سونگی تھی یا میری خواب میں جو خوشبو محسوس ہوئی تھی مجھے جب میں نے موہ مبارک اس باک سے نکالے تھے تو جو خوشبو آئی تھی کمرے میں کہتی ہیں ویسی ہی خوشبو جب میں رات کو درود شریف پڑھ رہی تھی دس سے لے کر دس بیس تک وہی خوشبو جو ہے مجھے میرے کمرے میں محسوس ہوئی تو یہ جو وقت ہے نا درود پاک کا دس سے لے کر دس بیس تک یہ بہت بابرکت درود شریف کا وقت ہے اس وقت لازمی درود پاک پڑھا کریں جس بھی حال میں ہو جس بھی کیفیت میں ہو لازمی پڑھیں اگر آپ تو اس وقت بیٹھ کر روحانی جو آپ کی پرواز ہے وہ بہت جلدی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے آپ چند دن صرف رات دس بجے سے لے کر دس بیس تک آپ درود شریف پڑھیں کوئی سا بھی پڑھیں اور پورے توجہ دھیان سے پڑھیں سنہری جالیوں کا تصور کر کے پڑھیں بعد اب ہو کر پڑھیں آپ چند دن بعد ہی دیکھیں گے آپ کو روحانی مشاہدہ تونے لگیں گے آپ کے روحانی خوابوں کا سلسلہ تیز ہو جائے گا درود شریف پڑھنے کی کیفیت بدل جائے گی اور آپ کو وہ لطف و کرم آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو اللہ کریم نے ان بہن کو بہت نواز ہے حالانکہ انہیں ابھی صرف چار مہینے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے لیکن چونکہ مدت اور وقت اس کا معاملہ نہیں ہوتا درود شریف پڑھنے میں ہماری محبت اور عدب کا معاملہ ہوتا ہے جو جتنی محبت اور عدب سے پڑھے گا جو خالص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں پڑھے گا جو اللہ کریم کے حکم کی تعمیل کی نیاز سے پڑھے گا اس پر پھر کرم اور فیض کے دروازے ویسی کھلتے ہیں تو درود شریف پڑھیں کوئی سا بھی سیغا ورد کریں بس اپنے درود پاک میں آپ عدب اور عشق کے رنگ شامل کر لیں محبت شامل کر لیں اور پھر اس کا فیض دیکھیں کرم دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ درود پاک کی وہ برکتیں دیکھیں گے کہ آپ تو درود شریف پڑھیں گے آپ جسے بھی بتائیں گے نا وہ بھی برکتیں دیکھ کر درود شریف پڑھنے لگ جائے گا اللہ کریم ان پر مزید برکتیں عطا فرمائے انہیں مزید درود پاک کا فیض عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی درود شریف پڑھنے کی درود شریف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دروش شریف پروانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم